امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والا دن آنے والے یام آنے والے سال آنے والے اوقات انشاءاللہ یہی مسلمہ ہوں گے یہی نوجوان ہوں گے یہی ہماری ماں پہنے ہوں گی جو انشاءاللہ تبارک و تعالی جس طرح سے نبی کی محبت کا دعویٰ کر کے یہاں موجود ہیں اور ان کا دم بھر کے یہاں ان کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جہاں کہیں بھی جائیں گے یہاں سے یہ عظم لے کے جائیں گے یہ حوصلہ لے کے جائیں گے کہ جتنا ہم نے سنا ہے اور جتنا ہم نے دیکھا ہے انشاءاللہ زندگی کی آخری سازوں تک عمل کر کے اس کو ثابت بھی کرنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی میرے عزیزوں میرے دوستو ہم اس کھیتی سے نہ امید نہیں ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ بارِ الٰہ ہمارے دلوں میں وہ ونوالے وہ شوق اور وہ جذبِ عدد عطا فرما جو صحابے کرام رضوان اللہ عجمعین کو تم نے عطا کیے تھے وہ حوصلے ہمیں عطا فرما جو صحابیات صحابے کرام رضوان اللہ عزیزوں میں ان کی بیویوں اور بیٹھیوں کو تم نے عطا کیے تھے آج اس ویران اور آج اس میدان میں رات کے اس اتنے گئے ہوئے وقت میں ہماری ماں بہنیں اپنے بچوں کو گود میں لیے ہوئے اپنے ننھے منھے بچوں کو اپنے گودوں میں سلائے ہوئے اور ہمارے نوجوان اور ہمارے بزروں یہاں سفید داریاں رکھ کر کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں اے بارِ الٰہ یہ اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیں ہمیں جنت الفردوس میں جزہدہ فرما دیں مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں مولا میرے عزیزوں میرے دوستوں اور بھائیوں آؤ کچھ کام کی باتیں بھی ہوئیں کچھ اہم اور ضروری باتیں ایک بات یاد رکھیں کہ اسلام ایک عزیم السان نعمت کی شکل میں جو اللہ حضو جل نے ہمیں عطا فرمائی ہے تین چیزیں تین باتیں ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے سمجھنا اور اس کا جاننا اور اس کے مطابق عمل کرنا بہر ضروری ہے یہ تین باتیں ان کی تشریحات ہیں ان کی تفصیلات ہیں لیکن ان تین باتوں میں ایک بات کی خصوصیت کے ساتھ میں تشریح کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی اور دو باتوں کی طرف میں اشارہ کروں گا اور اسے تشنہ نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی اسے بھی میں مختصر بتلا کر کے اس ایک اہم بات کے اوپر میں آپ کی توجہ اور آپ کے ذہن کو لے جانا چاہوں گا نمبر ایک میری ماں و بہنوں گوھر سے سنو اور میرے نوجوانوں اپنے ذہن کے تختیوں پر اسے لکھ لو بزرگو اس کو لکھ لو نمبر ایک جو ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کا علم حاصل کرے اللہ عزی و جل کی معرفت اللہ تبارک و تعالی کی پہچان اللہ عزی و جل کی حقیقت اللہ تبارک و تعالی کے حقوق اس کی معرفت ہر مسلمان مرد اور عورت کے اُبلے ضروری ہے یعنی اللہ کون ہے اللہ کی شان کیا ہے اللہ کی عزمت کیا ہے اللہ کی صفت کیا ہے اللہ کے حقوق کیا ہے کیوں یہ ضروری ہے اس لیے کہ اس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس اللہ نے ہمیں زمین دی ہے اس اللہ نے ہمیں آسمان کی چھک دی ہے ستاروں سے سجی ہوئی یہ محفل عطا فرمائی چانت جیسا روشن چراغ ہمیں عطا فرمائی دن میں نکلتا ہوا گرن سورج ہمیں عطا فرمائی رات کی چادنی دی شب دیا تاریکیاں دی اجالے دیئے پانی ہوا آکھ سب کچھ اس رب زلگلال نے ہمیں عطا کیے اس خالق کی پہچان اس مالک کی پہچان ہر مسلمان کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ وہ اس کی صحیح دھم سے عزت کر سکے اس کی پہچان ہوگی تب ہی وہ اس کی عزت کر سکتا ہے اس کی شراغت ہوگی جب ہی وہ اس کے حقوق کو عدا کر سکتا ہے ایک شخص ہے جو اللہ کو نہیں پہچانتا جو اللہ کو نہیں جانتا تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے دل کی تسلی کے لیے اپنے دل کے اپنے دل کے اس پیاس کو بجھانے کے لیے جہاں جو چاہے گا جو چیز اسے فائدہ مند نظر آئے گی وہ اسی کے سامنے ہاتھ چوڑ کر کے کھڑا ہو جائے گا یا بے فائدہ ہی کیوں نہ ہو اسے اپنے باپ داداؤں سے جو چیز ملی ہے وہ اسی کو فائدہ مند سمجھتے ہوئے وہ اسی کے سامنے اپنے سجدہ کرنا سرو کر دے گا لیکن ایک آدمی کو ایک منش کو ایک انسان کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ زمین کا پیدا کرنے والا آسمان کا پیدا کرنے والا نفع کا مالک لقصان دینے والا بیماریوں سے شفا وخشنے والا اسی طرح روزی دینے والا اسی طرح سے عزت دینے والا زلت دینے والا کون ہے اگر اسے معلوم ہو جائے اگر اس کی پہچان کرا دی جائے اگر اسے بتلا دیا جائے کہ وہ کون ہے تو یقینی طور پر وہ دنیا کے کسی کے سامنے اپنے سروں کو نہیں ٹکے گا کسی کے سامنے رکو نہیں کرے گا کسی کے سامنے کسی کے سامنے ہاتھ بات کر کے اسے پرارتھنا کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا کسی کے سامنے سجدے نہیں کرے گا بلکہ جب بھی اسے کوئی مسیبت آئے گی جب بھی اسے کوئی پریشانی آئے گی جب بھی اسے دکھ ہوگا جب بھی اسے درد ہوگا تو فوری طور پر اپنے ہاتھ اپنے مولا اپنے مالک اپنے سرشتی کرتا اپنے پیدا کرنے والے رب کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اسی کے سامنے روئے گا اسی کے سامنے گر بڑائے گا اسی سے منتیں بانے گا اسی سے پرارتھنا کرے گا اسی سے دعائیں کرے گا اسی کو افتے بڑھتے پکارے گا اسی کو اپنا نفع نقصان کا مالک سمجھے گا پہچان ہوگی تب یہ کرے گا اگر پہچان نہ ہوگی تو بھٹکتا رہے گا کبھی دریاؤں کے سامنے سجدہ کرے گا کبھی نگلتے ہوئے سورت کے سامنے اس کی پوجہ کرتا ہوا نظر آئے گا کبھی پہاڑوں کو بڑا دیکھ کر کے اس کے سامنے سجدہ کرے گا کبھی درختوں کی پوجہ شروع کر دے گا کبھی پانیوں کے سجدہ کرے گا کبھی پتھروں کو اٹھا کر کے اپنے مند کی شامتی کے لیے اسی کے سامنے ڈنڈوت کرتا ہوا نظر آئے گا پہچان ہوگی تب وہ یہ پہچان ہوگی تب ان چیزوں کو وہ بیکار سمجھ کر اللہ حضر و جل کے سامنے سجدہ کرے گا تو ہمیں سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مالک کی پہچان حاصل کریں آج جہاں دنیا کے اندر اور بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کی پہچان نہ رکھ کر کے غیروں کے سامنے جھگے ہوئے ہیں وہاں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ کلمہ پڑھنے والے مسلمان کچھ کلمہ وہ مسلمان جو اللہ کو مانتے ہیں اللہ نماز بھی پڑھتے ہیں روضہ بھی رکھتے ہیں حج بھی کرتے ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت ساری ایسے معاملات آتے ہیں جب بیٹا بیٹی مانگمے کے معاملات آتے ہیں جب روزی کے معاملات آتے ہیں نفع نقصان کے معاملات آتے ہیں تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ اللہ کا در چھوڑ کر غیروں کی دروں کی سجدے کرتے ہیں غیروں کی چوکھڑوں کی اوپر جبی سائی کرتے ہیں غیروں کو پکارتے ہیں کوئی آغوز کہتا ہوا نظر آتا ہے کوئی خادہ غریب نواز کا پکارتا ہوا نظر آتا ہے کوئی اجمیری کو پکارتا ہے کوئی ہجمیری کو پکارتا ہے کوئی کہیں سجدہ کرتا ہوا نظر آتا ہے کوئی شدے کو چوم رہا ہے کوئی علم کے سامنے جھکا ہوا ہے کوئی تازیہ بنا کر کے اس کا تواف کرتا ہوا نظر آتا ہے کوئی گمبت بنا کر کے پھول جڑھاتا ہوا نظر آتا ہے غرض مختلف کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں کلمہ پڑھتے ہیں رب کا کلمہ پڑھتے ہیں نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اللہ کی حقیقت کو نہ جاننے کی وجہ سے اللہ کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی سنا اور حقیقی طور پر پہچان نہ ہونے کی وجہ سے یہ بیچارے اللہ کا در چھوڑ کر در بدر اپنی پیشانیوں کو رسوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ایسے بھی مسلمان ہیں تو جب مسلمانوں کا یہ حال ہے تو وہ لوگ جو اسلام کو جانتے نہیں ان کا کیا حال ہوگا اور ہمیں ایک ایسے دیش میں رہتے ہیں ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو رنگ برنگ کے پھول کی طرح گلدستے کی طرح جس طرح گلدستے کے اندر رنگ برنگ پھول ہوتے ہیں اسی طرح اس رنگ برنگ دنیا کے اندر ہمیں ایک ایسے دیش کے اندر رہتے ہیں جہاں مختلف دین مختلف دھرم مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں مسلمان بھی اس کے اندر موجود ہیں اگر مسلمان اپنے وجود کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی اللہ کو پہچانیں اللہ کے حقوق کو عدہ کریں اور دوسروں تک بھی اس اللہ کی پہچان کو بانٹیں اللہ کی پہچان کروائیں دوسرے بھائیوں کو بھی اللہ کی شناک کروائیں اللہ کی رحمت کا امیدوار بنائیں انہیں بھی سرک کا راستہ بت رہیں انہیں بھی جنت کی طرف لے کے چھنیں انہیں بھی نرک سے بچائیں انہیں بھی جس طرح خود نرک سے بچتے ہیں اسی طرح اپنے برادران وطن کو بھی نرک سے دور رہنے کی تلقیم کریں سمجھائیں اور یہ سمجھانے کے انداز نہائیت ہی پریم نہائیت ہی محبت اور نہائیت ہی خلوص کے ساتھ ہونے جائیں یہ پہلی پوائنٹ ہے یہ پہلا نکتہ ہے جس کے اوپر میں زیادہ وقت نہیں صرف کرنا چاہتا وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد کے لیے یا عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے مالک و مولا اپنے اللہ کی شناف اور اپنے رب کی پہچان انہیں حاصل ہو معرفت حاصل ہو تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی سچی طور پر عبادت کر سکیں بندگی کر سکیں نمبر ایک نمبر دو جس کی معرفت اور جس کی پہچان ہمارے لیے ضروری ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے جو شریعت ہمارے لیے نازل کی ہے جو دین ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے اللہ کی معرفت دوسرے اللہ کی نازل کی ہوئی شریعت کی معرفت اللہ عز و جل نے جو حکامات نازل فرمائے ہیں جو شریعت ہمیں عطا فرمایا یہ شریعت کیا ہے یہ دین کیا ہے اس میں کیا چیز فرض ہیں کیا چیز واجبات ہیں کیا سنتیں ہیں کیا حلال ہے کیا حرام ہے اس دنیا کے اندر رب العزت نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے ہمارے حقوق کیا ہیں پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں والدین کے حقوق کیا ہیں رسول کے حقوق کیا ہیں علماء کے حقوق کیا ہیں اپنے بھائیوں کے حقوق کیا ہیں عیسیٰ اور خارب کے حقوق کیا ہیں بیوی اور بچوں کے حقوق کیا ہیں ان تمام سب چیزوں کی معرفت حاصل کرنا پہچان حاصل کرنا سریعت کی شراخت حاصل کرنا یہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لئے ضروری ہے یہاں یہ بات بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ ہم ہر مسلمان سے اس بات ہر مسلمان پر اس بات کو واجب قرار نہیں دیتے نہ ہم ہر مسلمان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ مکمل کامل طور پر قرآن و سنت کا علم حاصل کرے نہیں یہ ناممکن چیز ہے یہ عید محال چیز ہے کہ ہر مسلمان مکمل طور پر قرآن و سنت کا علم حاصل کرے بلکہ احسن اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ مرد ہوں یا عورت وہ مکمل طور پر شریعت اسلامیہ کا اسلامی نظام اور قانون کا علم حاصل کریں اور باقی لوگ عقائد کا علم حاصل کریں عبادت میں تہارت اور عبادت و بندگی کے طریقے اور اسی طرح حلال اور حرام کیا ہے بس تین چار احکام جو ہیں حلال اور حرام عبادت بندگی نماز روزے کے طور اور طریقے اور اسی طرح سے مختصر طور پر طلاق اور وراثت کے مسئلے مختصر طور پر اور اسی طرح سے تہارت اور وضو اور غسل کے مسائل یہ سیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں باقی جو بڑے بڑے مسئلے ہیں طلاق کے بڑے بڑے مسئلے وراثت کے بڑے بڑے مسئلے اسی طرح سے نظام اور حکومت کے بڑے بڑے مسئلے تو قادی اور فیصلوں کے بڑے بڑے مسئلے وہ الحمدللہ وہ جماعت علماء کی وہ ہی وہ اس کا علم حاصل کر کے امت کی رہنمائی اور امت کی خیاضت کریں لیکن ہر مسلمان مرد وراثت سے اتنا مطالبہ ضرور ہوگا کہ وہ ان باتوں کا علم حاصل کرے جو اس کے لئے بہت ضروری ہیں پاکی اور صفائی کے وضو کیسے کیا جائے غسل کیسے کیا جائے طہارت کیسے حاصل کی جائے کس طرح سے اللہ اس کے رسول نے ہمیں پاکی حاصل کرنے کا طریقہ بدلایا ہے کس طرح سے وضو ٹوٹا ہے کون کون سی چیزیں ہیں جس سے ایمان جاتا ہے جس سے ایمان باطل ہو جاتا ہے کون کون سی چیزیں ہیں جس سے نماز ختم ہوتی ہے روزہ کیسے رکھنا چاہیے روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے زکاة کب فرض ہوتی ہے زکاة کا نصاب کیا ہونا چاہیے کتنی زکاة نکالنی چاہیے کب زکاة نکالنی چاہیے حج کے طور طریقے کیا ہیں حج کن کن چیزوں سے خراب ہوتا ہے یہ وہ علوم ہیں جن کا حاصل کرنا مختصر طور پر ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے جن کے اوپر جب فرض ہو وہ حاصل کرنا ضروری ہے بات سمجھ میں آرہی ہیں ہیں آرہی ہیں یہ دو بنیادی باتیں اور اسی تیسرے نقطے کے اوپر ہم اسلام کی خوبیوں کے تعلق سے رحمت اللی العالمین کے لائے ہوئے دین کی کچھ خصوصیتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں میں آپ کی خدم اندر پھیں گا چوٹ تیسری بنیادی بات یہ بڑی اہم یہ بھی بات ہے جس کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت بڑھے جوان پر ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ جس طرح اللہ کی معرفت کا علم حاصل کرے اللہ کی نازل کی ہی شریعت کا علم حاصل کرے اسی طرح سے شریعت لانے والے شریعت متحرہ کو لانے والے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سیرتِ طیبہ کا بھی علم حاصل کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اللہ کے نبی کا نام کیا ہے اللہ کے نبی کہاں پیدا ہوئے حجرت کب ہوئی کیوں ہوئی اسواب کیا تھے خضوات اسی طرح وقتی زندگی مدنی زندگی کیا کیا کس کن مسائب سے کن کن پریشانیوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ان تمام یہ سیرتِ طیبہ کا ایک عظیم الشان باب ہے ایک عظیم الشان میدان ہے جس کے اندر ہر مسلمان کو کم از کم مختصر طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح کھانے کھانے کا ڈھنگ بتلایا ہمیں کس طرح اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بتلایا ہمیں کس طرح زندگی گزارنے کا صلیقہ بخشا سیاست کا میدان ہو قیادت کا میدان ہو امامت کا میدان ہو خدابت کا میدان ہو جہاد کا میدان ہو تجارت کا میدان ہو ہر ہر میدان میں ہمارے نبی ہمارے لئے اسواں ہیں نمونہ ہیں